ایک بار ایک اور فیصلہ کن موڑ پر آیا ہے آج اسلاعباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل لطیب خوشہ اور الیکشن کمیشن کے وکیل عمران خان کے خلاف نجی شکایت ہے ٹرائل کورٹ میں کہی ریاست کا ذکن نہیں آیا یہاں ریاست کو فریق بنانا کیوں ضروری ہے اس پر عمران خان نے مختلف قوانین اور فیصلوں کے حوالے اور دلائی یہ تھے کہ قانون میں شکایت کا لفظ ہی نہیں ریاست کا لفظ ہے جبکہ عمران خان نے سزا معتلی کی درخواست میں ریاست کو فریق نہیں بنایا اس موقع میں جسس آمیر فاروق کے مقاتب کرنے پر عمران خان کے وکیل لطیب خوشہ نے کہا کہ میں اپنے دلائل میں کچھ شامل نہیں کرنا چاہوں گا عمجد پرویس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بلا آقر آج اپنے دلائل مکمل کر لیے جدشتہ سماعت پر لطیب خوشہ نے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مقالمے میں کہا تھا کہ حق دفاع سے متعلق ہماری درخواست یہاں زیر سماعت تھی ایسے میں آپ کو ٹرائل جج کو حتمی فصلہ دینے سے روکنا چاہیے تھا آج بھی بضاہی لطیب خوشہ نے یہی تاثر دیا چار روز قابلت چیف جسس عمر اطابندیال کی سربراہی میں بینچ نے ٹرائل کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن کی سماعت کی تھی چیف جسس نے روکس دیئے تھے کہ بعدی ان نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا چیف جسس اور پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہے تو اس میں مداخلت کر سکتے ہیں لیکن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کو دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ محفوظ فیصلہ سنائی گی جس کے بعد سپریم کورٹ کے ممکنہ احکامات کی توقع ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے پس منظر میں آج اٹرنی جل منصور آوان نے عمران خان کو اٹک جیل میں دی جانے والی سہولیات سے متعلق سربہ ہمر رپورٹ چیف جسس اور پاکستان کے چیمر میں جمع کر آ دی ہم ڈیولپنٹ پہ کل اس محفوظ فیصلے کے حوالے سے اب متوقع جو فیصلہ ہے اس حوالے سے ان تمام موضوعاتیں بات کرنے کے لئے ہمیں ساتھ موجود ہیں بیرستر رسد رہیم بہت بہت شکریہ بیرستر رسد رہیم کولم نسبی ہے لیگل امور کے آئینی امور کے یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کل اگر عمران خان کی سزا موطل ہو جاتی ہے یا برقرار رہتی ہے مثال کے طور پر اگر موطل ہو جاتی ہے تو ان کی جو کنوکشن ہے گویا وہ موطل ہو جائے گی اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیاست سے پاس سال کے لئے ناہل ہو گئے وہ ناہلی اہلیت میں بدل جائے گی سسپنشن کی صورت میں اگر کل سسپنشن ہوتی ہے تو جی بہت شکریہ کامران خان صاحب جیسے آپ نے فرمایا کیونکہ یہ معاملہ سب جو ڈس ہے تو نتیجے کے حوالے سے ڈسکیشن نہیں کرنی چاہیے یہ ضرور ہے کہ اگر فیصلے میں جو سینٹنس ہے وہ موطل کر دیا جائے تو جو کیس ہے وہ برقرار رہے گا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ جہاں آپ کی سزا ہے وہ مختصر ہے تو آپ اس کو موطل کرنے کے لئے درخواست ڈال سکتے ہیں اور عدالت عظمہ کے کئی فیصلوں کی روشنی میں اس سزا کو موطل کر دیا گیا ہے ماضی میں جس موقف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مختلف وجوات کے لئے ٹیسٹ بھی کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جو سزا ہے اس کا جو اپیل کی سطح پہ وہ مزید کنٹیسٹ اس کو کیا جائے گا میرٹس پہ کیس کو سنا جائے گا اور کیس اس سے آگے بھی جی ہاں مگر میرا کہلے گا میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی شخص کی جو سزا ہو چکی ہے اگر وہ اپیل کوٹ کے اندر جیسے کی اس ہائی کوٹ کے اندر اگر وہ سسپینڈ ہوتی ہے سسپینڈ کا مطلب تو یہ ہوا کے موطل ہو گئی تو ایک جانب ان کی اس کیس کے اندر رہائی ہونی چاہیے دوسری جو سزا کا دوسرا انصر ہے کہ وہ کوئی فائن دیں گے تو وہ سسپینڈ ہو گیا وہ بھی نہیں دیں گے اور اگر تیسرا انصر ہے کہ وہ سیاست سے نا اہل ہو گئے تو کیا وہ اہل ہو جائیں گے سسپینشن کی صورت میں جی جہاں سسپینشن ہے تو کنوکشن اپنی جگہ رہتی ہے اور کنوکشن کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈیکلریشنز ہیں اہلیت کے حوالے سے وہ بھی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں جب تک آپ عدالت کی جانب سے پوری طور پہ بری نہیں ہوتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو پچھلی جو ایک اہلیت تھی وہ بحال ہو جائے گی تو موکتل ہونے کی صورت میں سسپینشن کی صورت میں ان کو کیا ریلیف ملتا ہے مجرم کو کیا ریلیف ملتا ہے جب ایک بار سسپینڈ ہو جائے اس کی سزائیں جناب سب سے بڑا ریلیف تو یہی ہے کہ وہ اس کیس کی حد تک آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کیس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں جو جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا جو فائن ہے اس کو بھی معتل کر دیا جاتا ہے لیکن جب تک وہ شخص پوری طور پہ بری نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کنوکشن ہے جو سزا ہے اس کو واش اوئے کر دیا گیا ہے گویا کہ مثال کے طور پہ یہ سسپینشن رہتی ہے اس دوران الیکشن کال ہو جاتے ہیں عمران خان اگر الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہے ہیں تو وہ کیا اس کے لیے اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے گو کہ ان کی سزا سلامباد ہائی کورٹ سے سسپینڈ ہو چکی ہے اور معاملہ اپیل میں سپریم کورٹ کے اندر ہے وہ کیا الیکشن کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں جناب اس پر مختلف قانونی سوال اٹھائے گئے ہیں ایک تو تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ تو اس والی کنوکشن کو بھی بار بار ڈیکلیریشن کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیونکہ ایک استغاثہ تھا اس کے ساتھ جو انسیٹنگ کی بات ہے وہ جڑی ہوئی ہے ڈسکوالفیکیشن کی نہیں لیکن دوسرے جانب کیونکہ کرمیل کنوکشن ہو چکی ہے تو اس میں جو مین سٹریم قانونی موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ اکوٹ نہیں ہوتے جب تک آپ باری نہیں ہوتے تو اس میں اپنی اہلیت بھی بحال کرنا مشکل ہوگا کیونکہ آئین میں درج ہے کہ کنوکشن کے بعد پانچ سال الائبز کرتے ہیں آپ انتخابات کنٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک بار پھر ابھی تو فیلال کیونکہ یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے ابھی تو جو بھی اپیل ہے جو کی اکوٹل کی اپیل ہوگی یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ جو اپیل ہے ابھی تو صرف سسپنشن کی اگلی اپیل تو اکوٹل کی ہوگی تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ ہی میں چلے گا بھی ابھی فیلال تو یہ معاملہ سپریم کورٹ کے لیول کا نہیں ہے ابھی پہلے تو اس معاملے کو اسلامباد ہائی کورٹ سیٹل کرے گی یا پرحب یہی والی بینچ کرے گی جو ابھی اس معاملے کا جس نے نوٹس لیا ہے جہاں پر یہ چل رہا ہے کیس جی آپ درست کہہ رہے ہیں ابھی تو جو اپیل کی سطح ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ آخری منزل تک لے کے جائے گی اس میں ختمی فیصلہ دے گی میرٹس پہ اور ان میرٹس کے ہی نتیجے میں یہ واضح ہوگا کہ سابق وزیر آزم کی جو اپیل ہے وہ منظور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس کے بعد پھر یہ معاملہ عدالت عظمہ جائے گا اور اصولی طور پہ تو اگر یہ بینچ اس وقت تک برقرار رہے گا تو وہی بینچ جس نے سینٹنس سپینٹ کیا تھا اس کو اپیل کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بیرستر صدرحیم ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشب بریک اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا ناصول وہ ایسے تو کئی ہیں لیکن ایک بہت بڑا ناصول ہمارے ملک کا ٹیکس نظام ہے اور وہ ٹیکس نظام جو کہ پاکستان کو ٹیکس چوروں کی جنت بنانے کی اجازت دیتا ہے یہ وہ نظام ہے جس کے تحت پاکستان میں ڈاکیومنٹڈ ایکانومی کا وجود تقریبا نہیں ہے کم از کم معیشت کے بڑے حصوں میں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بیروکریسی ہے جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی لگن نہیں ہے اس کا دل نہیں ہے کہ پاکستان کو ٹیکس دینے والوں کی جنت بنائے پاکستان کے ٹیکس نظام کو شفاف بنائے پاکستان کی ٹیکس کو دستاویزی بنائے اس کو غیر دستاویزی رہنے نہ دے اس کی اجازت نہ دے اس کے مسائل اور اس کی وجوہات اور کیوں گزشتہ حکومت اس آقڈار کی حکومت ایک کمیشن بنانے کے باوجود اس کی گزارشات سفارشات پر عمل نہیں کیا اس نے بلکہ اس کی سفارشات کو ردی میں پھیک دیا اسی کمیشن کے سربرا سے بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک ہے پاکستان کو بہرحال فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے اپنی معیشت کو بچانے کے لیے دستاویزی معیشت کو انٹڈیوز کرنا ہے غیر دستاویزی معیشت سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے پاکستان کے نظام میں ٹیکس چوڑوں کی کوئی گجائش نہیں ہے پاکستان کو بچانا ہے تو یہ بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان کے ٹیکس کی نظام میں اصلاحات لانی ہوں گی اور پاکستان میں ٹیکس کی نظام سے رشوت ستانی یعنی ایف بی آر کی رشوت ستانی کا خاتمہ کرنا ہوگا یہ سب کچھ اگر ہم کر پائیں گے اگر ہمائی لیڈیشپ پہ اس کی ویل ہوگی تو پاکستان بچ سکتا ہے آج پاکستان اپنی معیشت کے حوالے سے معاشی سروائیول کے حوالے سے جس کشمکس سے دو چار ہے گویا ایک اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ٹیکس چوروں کی جنت بنا دیا ہے یہ ملک ہے جہاں پر ٹیکس تو جنی پی ریشو سڑھے آٹھ پی صد ہے جو دنیا کے پس باندہ کربترین ملکوں میں بھی نہیں ہے اس کیفیت کے اندر کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کسی صورت سے معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے ماضی میں مختلف حکوموں کی طرح سے شہباز حکومت کی تحادی حکومت نے بھی ٹیکس نظام میں اصلاحات کی کوشش کی تھی ہر حکومت کا ایک ابتیرہ ہے مگر ہر بار وہ ایک مزاق بن جاتا ہے وزیر خزانہ ساکڈان نے ٹیکس اصلاحات کے لیے ریفارمز اینڈ ریسورس موبیلائزیشن کمیشن بنا دیا تھا نام بہت سارے ہوتے ہیں ہمیشہ کمیشن بنتا ہے اس کا بھی مقصد تھا کہ کمیشن کی تجاویز سامنے آئے اس کی روشنی میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے غیر دستویزی منشت کی حجم کو کم کیا جائے اور ایپ بی آر کو مزید فال اور ڈیجیٹلائز اور خود وقتار بنائے جائے بہت ہی زبردست سے اس کا چارٹر تھا اس کا بڑا مشن تھا مگر ہونا کیا تھا جو ہوا کمیشن کی فائنل رپورٹ تک پیش کرنے کا موقع نہیں ملا اور یک دم فارق کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ کمیشن کی مفید تجاویز ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی اس کمیشن کی تجاویز کے بلکہ علاوہ آج بھی ملک میں تیس لاکھ کے قریب دکانداروں پر ٹیکس کی کوئی قدگن نہیں ہے جو چاہے کریں جبکہ حیران کن طور پر پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار میں براہ راست پچیس فیصد حصہ رکھنے والا چوبہ زراد بھی ٹیکس صرف ایک فیصد دیتا ہے اور اس کی اس کو کھلی اجازت ہے گویا ٹیکس چوڑوں کے وارے نیارے جاری ہے تفریش کی بات ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اب ساڑھے آٹھ فیصد بھی خریب ہے جیسے میں نے عرض کی اب بھارت کا سترہ ہے نیپال جیسے ملکہ بھی اٹھارہ فیصد ہے دوسرے جانب اطلاع تھے کہ پچھلے ہفتے سیرٹ کی قائمہ کا بیٹی براہ قزانہ کے سامنے چیرمن ایف بی آر زبیر ٹیوانا نے اطراف کیا کہ اجارے میں پانس سو سے چھ سو عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے گویا کہ پانس سو چھ سو عرب روپے کی کرپشن تو ایک معمول کی بات ہے اس سے پہلے تو ہم نے ہزار دو ہزار کی سنا کرتے تھے بہرحال یہ وزرائے خزانہ کا اپنا یا ایف بی آر کا اپنا تقمینا ہے ذاتی تقمینا ہے تو آپ سوچیں کہ دراصل یہ کرپشن کا حجم کرتا ہے اس کے ساتھ ہی چیرمن ایف بی آر نے یہ بھی کہا کہ ادارے کے لیے ممکن نہیں کہ تمام پچیس ہزار ملازمین کے احساسیں چیک کر سکے گوہ رہے کہ کھاتے رہو پیتے رہو ساری پاکستان کے احساسیں چیک ہو سکتے ایف بی آر والے اپنے افسران کے اپنے اہلکاروں کے احساسیں نہیں چیک کر سکتے ایف بی آر میں تائیناتی اور ترقی کے موقع پر ملازمین کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے احساسیں ظاہر کریں تاجیب کی بات یہ ہے کہ اگر ایف بی آر اپنے ملازمین کا ڈیٹا کھنگالنے کے صلاحیت نہیں رکھتا تو پچیس کروڑ عوام کا ایسے کھنگالے گا چلے اس موضوع پر بات کرتے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیکس امور کے ایف بی آر امور کے ماہر ہے جناب اشفاق طولہ چیمن بھی تھے ری فارمز اینڈ ریسورس موبیلائزیشن کمیشن کی جو کہ ایساکڈار صاحب نے منایا تھا بہت بہت شکریہ آیا ہے اشفاق طولہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی ایفرٹ کی اتنے آپ لوگوں نے سارے پاکستان کے ٹیکس ایکسپرٹس کو جمع کیا اتنی محنت کی یہ اتنی زقیم ایک رپورٹ بنائی نہ حاصل نہ وصول کیا وجہ ہوئی آخری یہ کیوں بیٹھ گئی بس اللہ الرحمن الرحیم کامن صاحب میں آپ کو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا تھا کہ تین یا چار کمیشن پہلے بھی میں پات رہا اس مرتبہ ان کی خامیوں کو اور اس میں جو اصلاحات میں فقدان رہا اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ٹی او آر خود راپ کیے تھے اور اس میں ہم نے دو سب سے بڑی چیزیں رکھی تھی کہ آپ ہمیں ایک تو سب سے پہلے یہ تھا کہ انٹیئر میں رپورٹ آپ ہمیں دیں گے بجٹ سے پہلے تاکہ ہم آپ کو وہ ریونیو ریسورس اور موبلائزیشن بتا سکیں جو آپ کو امیروں سے لینے ہیں جیسے آپ نے اپنے اپتدائیے میں کہا اس وقت کہ اگری کلچر ٹیکس نہیں دیتا صوبائی ٹیکس ہے اب ہم اس کو کیسے قومی دھارے میں لے کے آئیں وہ ایک بہت بڑی سوچ تھی دوسرا آپ نے دکانداروں کے اوپر مجھ سے بات کی تیسرا ایک بہت بڑا انصر ہے ریل اسٹیٹ کا یہ تین وہ بہت بڑے انصر تھے جو ہمارے نظروں میں بہت زیادہ کھٹک رہے تھے اور پوری قوم کی نظر میں اس اصلاحاتی کمیشن نے جس میں سو کے قریب ایکسپرٹ آپ کے موجود تھے موبلائز ہوئے جس میں ایف بی آر کے بھی لوگ تھے اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں اچھا آپ کے ٹی او آر میں ایف بی آر کی کرپشن کو چیک کرنا نہیں تھا باوجود آپ نے نہیں رکھا تھا نہیں کرپشن کو چیک کرنا کبھی بھی نہیں ہوتا دیکھیں اصلاحات کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم کس طریقے سے لے کے آئیں کہ ایک چیز منماز ہو جائے آپ کسی کو ڈائریکٹ ٹھٹ نہیں کر سکتے کہ تم کرپٹ ہو معاشرے میں دیکھیں ہر جگہ کرپشن ہے اور ایف بی آر بھی اس سے مبر رہ نہیں ہے دیکھیں ہم نے ایک یاسی کے قریب ایسی آپ کی تضاویدات دی ہیں جو میں آپ کو یقین سے چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا سے آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو لے گیا ہیں اس میں کوئی منا نہیں کر سکتا لیکن دیکھیں دولا صاحب ایک تو پورا ہے کہ آپ کا لائف لاؤنگ ایکسپیرینس ہو گیا آپ خود پریکٹسنگ ٹیکس پیٹیشنر ہیں پھر آپ ایف بی آر کے ساتھ بہت سار سے منسلک رہے ہیں پھر یہ آپ نے یہ بنایا یہ بھی فیل ہو گیا وہ سارے افرٹ بھی پہل ہو گیا وہی نظام ہے جو آج چل رہا ہے ہمیشہ تو اب تو آپ وہ بتائیں کہ وہ کون سی دیوارے ہیں جو کہ اب اس کو ناقابل عبور کر دیا ہے اس معاملے کو پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کو کامنان صاحب دو تین چیزیں ہیں دیکھیں میں صرف ایف بی آر کو مرض الزام نہیں ٹھرا سکتا نہیں مجھے آپ مجبوئی طور پر بتائیں میں مجبوئی طور پر بتا جاتا ہوں دیکھیں ایف بی آر میں بہت اچھے اچھے افسر بھی ہیں اور اچھے افسر نہیں بھی ہیں ہر جگہ کی طرح ہے ایک ان کا کلچر ہے اس کلچر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور اس اصلاحات میں سب سے بڑی جو مجھے امپیڈیمنٹ آئی ہے کچھ لوگوں کا ایف بی آر سے تھے اور کچھ لوگ کچھ ریٹائرڈ لوگوں میں سے جو کہ کیو بلوک سے تھے انہوں نے ان اصلاحات کو میں آپ نے آپ ناظرین کو بتا دوں کیو بلوک کا مطلب ہے وزارت خزانہ وزارت خزانہ کا مطلب ہے عساق ڈار صاحب اور جنہوں نے کہی یہ ریفارمز کمیشن منایا تھا نہیں مگر کیو بلوک کا مطلب اگر آپ عساق ڈار کو کیو بلوک سے نکال رہے ہیں تو بہرحال آپ نکالے کوئی مسئلہ نہیں اور آپ ریٹائرڈ بھی کہہ رہے ہیں چلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جب ہم ان اصلاحات کو لے کے چلے اور جب ہم نے یہ ریپورٹ دی ہم نے کانفیڈینچل ریپورٹ دی میڈیا کی ثروہ لیک ہو گئی پھر یہ اخبارات میں زینت بننے لگی اسٹوریا تو پھر یہ جب ریپورٹ لیک ہوئی تو جو سٹیک ہولڈرز تھے نا وہ ایک ہی بات کرتے تھے یار آپ نے باقی ریپورٹ بہت اچھی لکھی ہے جو میرے اوپر یہ ہمارے سیکٹر پر ٹیکس لگایا ہے وہ غلط کیا اور یہی چیزیں میرا خیال ہے پی ایم صاحب کی میٹنگوں میں گونجی اصلاحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنا ٹیکس کو بڑھائیں ہم نے جو اصلاحات دکھائیں ریٹیل سیکٹر پر جو آپ نے گزارشات دی وہ بالکل پسند نہیں آئیں نہیں یہ آپ کے لئے سرپرائز ہوگا کہ ریٹیلر میرے پاس ہے میرے ساتھ چار میمبر ایف بی آر کے بیٹھے ہوئے تھے نہیں چلے تو جو ریل سٹیٹ سیکٹر ہے اس کی نہیں پسند آئیں اس کی ریل سٹیٹ والوں نے کوئی تو زراد جو ہے وہ رہے گی زراد والے بھی کچھ پولٹیکل سے لوگ انہوں نے کہا ہم نے کیا کہا تھا کہ جی جیسے کامران صاحب اگر ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے اگر اصاصے فرض کیجئے دس کروڑ پہ انہوں نے دس لاکھ روپے ٹیکس پے کیا تو ایک پرسنٹ وہ پے کریں اپنے اسیٹس کا تو اسی طریقے سے ہر آدمی کم از کم ایک پرسن اف دی ایسٹس کو ٹیکس پے کرے نا تو سب سے بڑا یہ ہٹ زراد میں شاید پڑتا کیونکہ ان کے اصاصے کافی زیادہ ہیں ان کے ٹیکسز کچھ بھی نہیں ہیں تو شاید یہ اس کی ایک ایمپیڈیمنٹ پولٹیکل بنی ہے بلکل میں سے لیکن نیکھیں آپ کے سامنے تو بلکل زراد آگئی بلکل چیدی سی بات ہے ایک بلکل سامنے ہماری بات آئی کہ ریٹیل سیکٹر کو جب مفتا اسماعیل وزیر خزانہ تھے انہوں نے ٹیکس کیا تین ہزار روپے بجلی کا بل کے لحاظ سے بلکل ایک نومنل ترین تھا مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ بھائی اس کو فوراً ختم کر اگلے چوبیس ہنٹے کے اندر وہ ختم ہوگی یہ پورا ریٹیل سیکٹر آزاد ہوگی کامیل بھائی اس میں تھوڑی چیس سٹریٹیجی کہہ رہا ہے دیکھیں اگر کسی کا بل سو روپے آتا ہے اور اب میں اس کو کہوں کہ تین ہزار روپے ٹیکس تو سو روپے ارے بھائی خدا کے لیے وہ سیکٹر جو کہ تین کروڑ کبھا کے جو ہے وہ تین سو روپے ٹیکس نہیں دے رہا آپ اس دفاع میں کہہ رہے ہیں نہیں میں دفاع نہیں کر رہا میں نے یہ مفتا اسماعیل صاحب کو کہا تھا کہ تین ہزار تک کے جو بھی بلنس کے تین ہزار ٹیکس کر دو تو ان کی کلکولیشن تھی جو اس وقت ہمارے جو چیئرمن بی آر تھے اور جو میمبر جو پالیسی تھے انہوں نے کہا کہ بیالیس میں سے انتیس ارب تو یہ نکل جائیں گے میں نے کہا اب یہ انتیس نہیں بیالیس بھی نہیں آئیں گے جو آپ نے دیکھ لیا تو دیکھیں کبھی بھی آپ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کو آپ کو ایک سٹرٹیجک وے میں لگانا پڑتا ہے ہم نے ابھی یہ کہا تھا جیسے آپ ایکسپورٹرز نے ایکسچینج کرنٹی ویلیویشن میں آپ نے کم از کم کہ انہوں نے تو چلے سٹرٹیجک طریقہ سے نکھا ہے انہوں نے صحیح طریقہ سے نکھا ہے آپ نے تو بڑی بہترین آپ جو تھے اس آگڈار کی آنک کا تارہ بھی تھے سب کچھ تھے آپ لوگوں نے مل کے بنایا اس کو لدی کی ٹوکری میں پھیک دیا بھائی یہ تو بتائے نا جان بھائی میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے بھی جو ریپورٹیں اگر لکھی گئی تھی تو وہ آؤٹ نہیں ہوئی تھی لکیلی یہ بلیسنگ انڈ ڈیزگائز ہے کہ یہ آؤٹ ہو گئی ہے اگر ابھی بھی مجھے انشاءاللہ ہم یہ فائنل کریں گے اپنے ریپورٹ ریلیش شاید نہ کریں جو بھی گورنمنٹ کی امانت ہے تو ہم یہ ضرور کریں گے اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں اسی کمیشن کا میرا ہر میمبر اس بات پہ آج بھی اگری کرتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا ہم بالکل ساتھ رہیں گے اور ساتھ رہ کے یہ ساری ریپورٹ کو ہم کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کرنے کا مقصد ہے اب اگر ہم نے تو یہ میں نے تو کرٹیکر پرائیم میسٹر صاحب کو بھی اور فانیس میسٹر صاحبہ کو بھی میں نے دے دیئے ریپورٹ اب ان کی مرضی ہے یہ اس ریپورٹ کے اندر کامان بھائی اس وقت آپ کی اس ریپورٹ پہ اگر عمل ہو جائے تو محیشت ڈاکیمنٹڈ ہو جائے گی ہم ڈاکیمنٹڈ محیشت کے دور میں کافی حد تک ہو جائے گی دیکھیں ہم نے تو وہ بات کی اب جیسے رشوت کی بات کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ جو آپ کا assessment ہو رہا ہے وہ faceless ہونا چاہیے افسر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اشفاق طولہ کا return ہے کامران خان کا return ہے افسر کراچھی بیٹھا ہوا ہے یا ملتان بیٹھا ہوا اس کے پاس چلا جائے گا رینڈم ہو دیکھ لیں اور کمپیوٹر کے artificial intelligence سے یہ assess ہونا چاہیے جو دنیا میں ہوتا ہے تو اس پہ کوئی نئی بات نہیں کیا ہم نے dividend کے undistributable اس پہ ہم نے کہا advance tax لے لے اس پہ لوگوں کی red lineیں create ہو گئیں ہم نے کہا جی exporterز پہ minimum tax کر دیں فقصہ سن اور وہ تو بڑا زبردست سین تھا جو آپ نے کہا کہ بھائی آپ بلکل unused آپ کا سرمایہ پڑھا ہے reserves پڑھے ہوئے ہیں کمپنیوں کے یہ اتنے بڑے عربوں کھربوں کے تو میاں منشاہ نے کہا کہ میں تو پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا پھر آپ کو پھر ان سے ایکسٹوز پارڈن بھی کرنا پڑا مطلب یہ تو بڑا عجیب صورتیال ہوئی میں تو ناموں میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں چلے ایسے اور بھی تھے ایک trade body جس سے میں امید کرتا ہوں جو ہمیشہ بڑی بڑی رپورٹیں میں دیتے ہیں کہ documented economy ہونی چاہیے انہوں نے ٹیکسٹائل پہ فکس ایسٹ پہ ایکسپورٹر پہ فکس ٹیکس کے اوپر اعتراض کر دیا انہوں نے کہا نہیں جی منیمم ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فکس ٹیکس میں نے کہا کیوں نہیں ہونا چاہیے پہ 1.3 ٹریلین آپ نے کمایا ہے چار سو عرب کا میرا ٹیکس بنتا ہے اب دو سو چونٹسٹ عرب والے سیلری کی طبقے کو پندرہ سے تیس عرب کے لیے آپ نے ان پہ ٹیکس میں رگڑ دیا اتنے بڑے بڑے لوگ اب ریٹیلر پہ ریٹیلر اگری کر گئے تھے کہ 1% ہماری پرچیس پہ لے لے جو ہمارے اندازے میں اس ڈائیسو سے تین سو عرب دا وہ اگری کر گئے تھے بٹھ ہم نے فانس آرڈنس میں نہیں لیا اس طریقے سے ہم نے منیمم ایسے ٹیکس کا جو کہا تھا دو سو عرب وہاں سے ہم نے ٹھائی کھرب روپے کے نئے ٹیکس دیکھیں نا ڈائریکٹ ٹیکس آپ نے بتا دیا کہ اگری کلچھر والے نے کھڑا ہو گیا اس نے کہا نہیں دوں گا ریٹیل والے کا آپ نے کہا تھا ایک پرسن لگا دو دے رہے ہیں وہ بھی وہ تیار ہیں وہ تیار ہے مگر پھر بھی نہیں دیا پھر بھی فیلانس میں نہیں آیا سر ہم نے یعنی کہ یہ دینے والا تیار ہے اس کے بعد بھی لینے والا نہیں ہے کامران بھائی اس ملک میں ساڑھے تین فیصد لوگ نموے فیصد ٹیکس پے کر رہے ہیں انڈیا میں بائیس فیصد ہے اگر میں آدھا پرسن اس کو اوپر کرتا ہوں صرف آدھا پرسن تو آج کی حالات میں چار سو ارب روپے کا فرق بڑھتا ہے اگر میں ڈیوڑھ پرسن انڈیا کے فیڈرل ٹیکس کو جی ڈی بی ریشو سے زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا ڈیریکٹ اور ڈیریکٹ ٹیکس کا جو تناسب ہوگا وہ چھپن سے چھوالیس ہو جائے گے یعنی کہ چھپن فیصد ڈیریکٹ ٹیکس آ جائے گا ہمارا تو آپ مجھے بتائیے آپ غریبوں پہ بوجھ کم کریں گے امیروں پہ ڈالے گے آپ کا آپ کا پرائیمری سرپلس ڈھائی خرب سے بڑے گا آپ کا فیسکل ڈیویسٹ ڈھائی خرب سے کم ہوگا آپ کی ریکوارمنٹ کم ہو جائے گی پانچ سو پچیس بلین کا اپنے سوز بچ جائے گا ایکیس ویصد اب آپ مجھے ایک بات بتائیں گورنمنٹ ایکیس ویصد پہ باہیس ویصد پہ بورو کر رہی ہے ٹی بل پہ باہیس ویصد تاکہ جب آپ ڈیویٹرن دیں تو ایڈجس کر لیجئے گا اس پہ بھی اتراز آگئے انگر وہ اتراز نہیں آگئے انگر انہوں نے کہا کہ بھائی میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا پاکستان کا کوپرٹ لیڈر یہ کہہ رہا ہے اور پھر آپ نے جا کے اس سے معذرت بھی طلب کی میں نے کیا میں نے کیا کبر شب ریک دیکھیں جس کے بعد ہونے پروگرام کے باقی سکسات واپس آگئے غیر متوقع رہیم اگر ایک ڈراؤنا خواب ایک حقیقت بن رہا ہے کیونکہ ملک بھر میں بجلی بلز کے خلاف عوامی رد عمل اب ایک سویل نافرمانی جیسی منظم تحریک میں بدل رہا ہے ہوتی تشویش ناک شورتحال ہے شہر شہر اتجاج ہے عوام سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کراچی سے خیبر تک عوام کی چیخ و پکار ہے کہیں لوگ سڑکوں پہ مظاہرے کر رہے ہیں بجلی کے بلز جلا رہے ہیں کہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے دپاتے پر حملے ہو رہے ہیں کہیں پاور کمپنیز کے ملازمین کو مارا جا رہا ہے کہیں تاجی تنظیموں کے پلیٹ فارمز اور مساجد کے ممبر و محراب سے اعلانات ہو رہے ہیں بہت ہی تشویش لاک صورتحال ہے جیسی من ارز کے اور آپ جانتے ہیں عوام بجلی کے ظالمانہ بلز کے خلاف باہر نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر ہے نگران حکومت جو کہ ابھی آئی ہے دو ہفتے ہوئے ہیں بلکل ان کے سر منڈاتے ہی اولے پڑے ہیں اور جن جو اس کے ذمہ دار تھے سولا ماہ جنہوں نے بجلی کی قیمتیں اور بجلی کے بلز دو گناہ کر دیئے وہ تو روانہ ہو چکے ہیں اکثر یہ تو لندن بھی پہنچ چکی ہے اگلے ارتالیس گھنٹے میں شہباز شریف صاحب اپنے اقتدار چھوڑنے کے بعد لندن کی فلائٹ لے چکے تھے چوبیس گھنٹے کے اندر عساق ڈار دبائی پہنچ چکے تھے اور لباز شریف صاحب تو چار سال وہی سے ہے اور یہ پوری قیادہ تب لندن پہنچ چکی ہے اور شہر شہر گلی گلی قوم پوری سڑکوں پہ نکلی ہے تو نگران حکومتیں جانے ہیں انوار اللہ کاکر نے اس معاملے کی وزیراعظم صاحب ہیں نگران حکومت اس نذاکت کو ظاہر ہے وہ اب نمٹیں گے کل اتوار کی چھٹی دن ہنگامی اجلاس طلب کیا ارتالیس گھنٹوں میں اس معاملے کا حل نکالنے کا اعلان کیا ارتالیس مہینوں میں اعلان نہ نکلا ارتالیس گھنٹوں میں کیا اعلان نکلے گا بگر بارحال کیا کریں انہوں نے بھی اعلان کرنا ہے نگران وزیراعظم بجلی کے نرخو اور سائد بلو سے مطالعہ آج بھی ایک اور اجلاس کیا وزیرت انرجی سید محمد علی کے ساتھ مشاورت بھی کی اور ممکنہ رلیف کے اقدامات اور مختلف آپشنز کا جائزہ لی ہے جیسے کہ بہت سارے آپشنز ہیں رلیف دینے کے کچھ نہیں ہے کوئی آپشنز نہیں ہے جو کچھ بہیا تھا وہ اسے کاٹنے کا وقت ہے دراصل شہباز شریف اور پی 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 سمیت تیرہ اجتہادیوں کی حکومت صرف سولہ ماہ میں بجلی کی بلز دو گلا کر چکی ہے اب نگران حکومت بجلی کی نظام میں اصلاحات تو لاسکتی ہے لیکن پاور ٹریف میں کبھی کرنا بظاہر عبوری سیٹ اپ سیٹ اپ کے بلکل باہر ہے پچھلے پانچ دنوں سے صورتحال یہ ہے کہ کراچی لاہور راولپنڈی سلامباد پشاور کوئٹہ ملک کے چپے چپے پر عوام میں بجلی کی قیامت قیس بلز کی خلاب غم غصہ ارد چانے پہلا نظر آ رہا ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ پوری قوم سراپا اتجاج ہے شہر شہر یہ اتجاج پھیل چکا ہے اور بہت ہی تشویش لانت بار بار میں کہوں گا یہ کیفیت ہے یہ بھی خبریں ہیں کہ اس ماہ سے بجلی کے بلز ملک کے اسی فیصد عوام کی سکت سے باہر ہو چکے ہیں بہت سے لوگوں کے گھروں کے اقرائے بلکہ تنقل سے بھی زیادہ بجلی کی بلا رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ تین ہفتے پہلے تک اقتدار پر فائز شہباز حکومت اور اس کے تحادی جماعتیں بھی آج دیدہ دلینی سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ بجلی کی قیبتیں کم کی جائیں ابھی گئے ہیں دو تین ہفتے ہوئے ہیں اور اب کہتے ہیں نگلان حکومت بجلی کی قیبتیں کم کرے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بجلی کے طریف میں کبھی کی خواہ ہیں ایم کیو ایم بجلی بہران پر عوامی غزب سے متنبع کر رہی ہے جبکہ فیپلز پارٹی جے یو آئے اور این پی نے تو اس بجلی کے خلاف اعتجاجی مظاہرے شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے عوام عوام کیا اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں یہ تمام لوگ اقتدار میں تھے اور پچھلے سولہ ماہ اقتدار میں تھے ابھی سولہ دن پہلے گئے کسی سابق وزیر نے ٹویٹ کیا تو کسی نے بیان جاری کیا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ چار چار بار حکومت کرنے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس مو سے رونا رو رہی ہے عوام کی خاموش شکصریت اس پر صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہے کہ شرم آنی چاہیے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے ایک جانب نون لیگ کی لیڈشیب بجلی کی تیریف پر واہ بھیلا مچا رہی ہے دوسری جانب نون لیگ ہی کے سابق وزیر آزم شاہد خاقہ الباسی سابق وزیر خزانہ مفتاہ اسبال برملا کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں بجلی بران کی ذمہ دار سابق حکومتیں ہیں لیکن پچھلی حکومت تو نون لیگ کی تھی اس لیے نون لیگ اس کا بوج اٹھا ہے اس کا ملوہ نون لیگ پہ گر رہا ہے تو گرنا بھی چاہیے اور مورد الزام ٹھہرانا بھی چاہیے اور ابھی تو عوام کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے خاص طور پر اس بجلی کے بل میں جو کرن بجلی کا بل آیا ہے جس پر جو کہ ان کے لیے آفت ثابت ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ان کو پتہ چلے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے حضبات کیا ہوں گے کیا عوام کو معلوم ہے کہ شہباز حکومت نے یکم جولائی کو بجلی کی قیمت میں ساڑھے سات روپے فی یونٹ اضافہ کیا تھا مگر پچھلے مہینے اس کو سارفین سے وصول نہیں کیا جان کے نہیں کیا کہ ہم جا رہے ہیں اور اگست میں یکمش دو ماہ کے حساب سے پندرہ روپے یونٹ اضافی چارج کیے گئے اب اس دوہرے ٹیریف پر ٹیکسز کی بھرمان نے عوام کا کچھو مر نکال دیا ہے یہ ہے اصل ذمہ داری جس کی وجہ سے عوام نکلے ہوئے ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب جس میں انگرپ ٹیکس اور جی ایسٹی سمیت آٹھ ڈیفرن ٹیکسز الیکٹرک ڈیوٹی ٹی وی لائسنس پی اور تین سر چارجز دو ایڈجسمنٹ وصول کیا جا رہے ہیں ماہرین کے مطابق ایک یونٹ بجلی کی خریمت میں اکتیس فیصد حصہ ٹیکسز اور فیول پرائسز ایڈجسمنٹ کا ہوتا ہے جبکہ اکتیس فیصد حصہ کیپاسٹی پیمنٹ کا ہوتا ہے تیرہ فیصد کراس سبسلی اور تیرہ فیصد ٹین ڈی کے دو سانات ہوتے ہیں جبکہ اسے بارہ فیصد ٹویل پرسینٹ اولی بجلی کا فیول ہوتا ہے حرانکت دور پر وزارت حیطہ والائی کی ایک دستویس سیویل ملٹری بیروکرسی جنیشل افسران وابڈہ کے ملازمین کو سالانہ چونتیس کروڑ یونٹس مفت بجلی استعمال کرتے ہیں چونتیس کروڑ یونٹس پاکستان کی جو اشرافیہ ہے یعنی کہ سرکاری اشرافیہ ان کو فری بجلی ملتی ہے چونتیس کروڑ یونٹ ایک یونٹ چون روپے کا بجلی کے موجودہ فی یونٹ ریٹ پر اس بجلی کی مالیت تقریباً سترہ عرب روپے سارانہ ملتی ہے اور انکرنفرم خبر ہے کہ نگران حکومت مفت بجلی کے کوٹے کو ختم یا کم سے کم کر سکتی ہے مگر کیوں کرے اس پوری صورتحال اس بجلی کے اس تباکن بہران پر بات کرتے ہیں بجلی امور کے دو ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اچھی ان کی سٹاڈیز ہیں اور ایکسپیرینس ہیں ہمارے ساتھ ہے جناب سمیلہ تاریخ بجلی امور کے باہر ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ امار ایچ خان صاحب ہیں سینئر اینلسٹ ہیں ماہر معیشت بھی ہیں اور انرجی امور کے بہت ہی ماہر ہے بہت بہت شکریہ پہلے تو ہی بتائیے سمیلہ صاحب کہ یہ جو یہ بات تو صحیح ہے کہ دو مہینے کا ایک ساتھ اس دفعہ بجلی کا بلا ہے جو وہ ہوئی ہے اور دوسری چیز یہ کہ مزید جو ہے ابھی اضافہ وہ پائپ لائن میں ہے یہ کرٹیکل بات یہ بتائیے دیکھیں جو کورٹلی ٹیریف ایجسمنٹ ہے جو اپریل مئی جون سے پٹین کرتا ہے یعنی جو انیوٹیلائز کپیسٹی پیمنٹ اور جو کرنسی کے ایجسمنٹ اور لائبور کائبور کے ایجسمنٹ جو ہے وہ کوئی ایک سو چوالیس بلین کی ٹوٹل تھی جس میں سے ون ٹوینٹی فور بلین کپیسٹی پیمنٹ تھی وہ جو ہے وہ اگلے تین مہینوں میں وصول ہوگی وہ تقریباً ساڑھے پانچ روپے نیپرا نے ابھی ڈیٹرمن کی ہے تو یہ دیفنیٹلی اب وصول ہونی ہے دوسرا ایک ایف سی اے بھی ایک پیچھے سے آ رہا ہے جو تقریباً دو روپے کا وہ ایک مہینے سے پٹین کرتا ہے تو یہ ابھی انکریز آ رہا ہے دوسرا ہے یہ ساری جو پرائیسز ہیں اس وقت یہ دو سو چھہاسی روپے ڈالر والی ہیں کیونکہ جو اپریل مائی جون میں ایکسچینج ریٹ تقریباً دو سو پیچھے اسی چھہاسی تک ہی تھا اور اب جو ایکسچینج ریٹ تقریباً تین سو دو توقع آ گیا تو یہ ایجسمنٹ ابھی فردر آنی ہے گویا کہ اس بجلی کی خیمتوں میں مزید اضافہ ہونا ہے تو امارکان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سب ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس پاکستان کی کیا پر کیپٹا انکم ہے کیا ہماری صورتحال ہے شہروں کی کیا صورتحال ہے اور اس میں اگر پچپن ساٹھ روپے پر یونٹ بجلی ہوگی کہیں پہ کسی جگہ یہ تھوٹ پروسس ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا یعنی کہ ٹھیک ہے جس کی مجوہات تو ہم جانتے ہیں مگر کہیں پہ جنہوں نے یہ کیا ہے جہاں سے فیصلہ آیا ہے اگر ہم ان سے پوچھے تو ان کا کیا جواب ہوگا کیا کرے آپ دیکھیں کامران صاحب وہ اس وقت تک جواب نہیں دے سکتے جب تک وہ اپنا بل خود نہیں بھریں گے جب تک آپ اپنے گھر کا بل خود نہیں دیکھیں گے اس کو سٹیڈی نہیں کریں گے کہ اس میں ہو کہہ رہا ہے تو جو کیابلٹ نے بیٹھے ہوئے جو لوگ ڈیسیجن لے رہے ہیں انہوں نے کبھی اپنا بل خود نہیں بھرہا تو ان کو کیا پتا کہ بل میں ہوتا کیا کیا ہے آج جا کے پتا لگ رہا ہے کہ جی آٹ ٹیکسز ہیں یا نو ٹیکسز ہیں جبکہ یہ چیزیں پیچھے تین چار سال سے چل رہی ہیں ہر تھوڑے دن بعد کوئی ایک ٹیکس لگا دیتے ہیں یا کوئی ایڈیشنل چارج لگا دیتے ہیں تو جب تک وہ لوگ خود اپنا بل نہیں بھریں گے ان کو نہیں پتا لگے گا کہ جی اس بل میں ہے کیا جیسے تقریباً آپ نے بتایا 31 سے 32 فیصد جو ہے بجلی کے ٹیرف میں صرف ٹیکسز ہیں مختلف قسم کے اگر ریلیف دینا چاہیں ریلیف دینے کا بہت آسان ذریقہ یہ ہے کہ ٹیکسز جو ہیں یا مختلف چارجز جو ہیں جس کا کنزیومر سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر حکومت سرکولر ڈیٹ چلا رہی ہے تو اس کا چارج کنزیومر کیوں پیک کرے کنزیومر نے تو نہیں بولا یہ کرنے کو یہ آپ کی نا اہلی ہے یہ آپ کی انیفیشنسی ہے مگر اس کے چارجز کنزیومر دے رہا ہے اگر یہ چاہیں تو اسی سے ہی آپ کو ایک ریلیف مل سکتا ہے کنزیومر کو مگر اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس ریوینیو کم ہو جائے گا پھر آپ نے کئی اور سا ٹیکس لینا پڑھا گا اجھے یہ وہ بولک ہے جہاں پر چون روپے فی یونٹ بجلی ہے اور وہاں پہ ایک کسیر سیکٹرز ہیں جو بجلی کا بل دیتے ہی نہیں ہیں جس میں کہ یہ دیکھیں لیں یہ چون کروڑ یونٹ سرکاری مافیا کے ہیں مافیا کہوں گا میں جب چون روپے یونٹ ایک غریب آدمی دے رہا ہے وہ ان کو فری کے مل رہے ہیں تو یہ بھی تو اس ملک کی ڈسپیریٹی تو دیکھیں دیکھیں بہت سارے آپ نے تو ان کی بات کر رہے ہیں جو کہ یونٹ لے رہے ہیں بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ بہت سستی دو روپے دھائی روپے یا چار روپے کی گیس کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ بجلی نہیں بجلی کا بل نہیں دیتے بہت سارے شاپنگ مال یہاں پہ ایسے ہیں جو کہ گیس کے پر چل رہے ہیں بجلی کا بل نہیں دیتے صرف کراچی شہر کی میں بات کر رہا ہوں تو وہی جو سستی گیس ہے اگر آپ بجلی کی طرف اس کو ری ڈیریکٹ کر دیں تو آپ کو آٹیمائٹکلی بل کم ہو جائے گا تو جو اپنے اشرافیوں کی بات کری آپ سرکاری اور پرائیوٹ اشرافیوں دونوں کو اگر ملائے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے اسینچلی پبلک سے ایکسٹورشن کیا جا رہا ہے تو اس میں سمیلہ صاحب یہ بتائے گا کہ کیا جو چیزیں کری جا سکتی ہیں آج کی صورتحال میں اس تکلیف دے میں عوام کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو کہ ڈوبلز ہیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں لو ہنگنگ فروٹس ہیں کہ اس کو آپ ایڈجنس کریں تو اس لحاظ سے وہ کیا ہیں کچھ جاند آپ بتا سکتے ہیں اگر ابھی ہم لانگ ٹرم کو چھوڑ دیں فیلال کرنسی ایڈجسمنٹ ایٹسٹرہ یہ تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے شورٹ ٹرم میں اس وقت اس وقت کے جو بل ہیں اس کو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ باتچیت کر کے دو سو سے تین سو دو سو یا تین سو انٹ کا ایک تھریشورڈ لگا کہ ان بلوں کو ہم کر سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹ اس وقت اگلے مہینے سے جو سٹریٹیجی جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ دیکھیں ہماری پچھلے مہینے کی جو انرجی پرچیس کا جو بلتا ایک سو پچیس عرب کا تھا تقریباً اس میں سے اکتر عرب آر ایلنجی کا تھا ہم آج ویک آگ ایمپلیمنٹ کر دیں اور اس کو اس ایکسٹینٹ تک بھی اگر ایمپلیمنٹ کریں ویسے تو اگر ہم جتنی نیچنل گیس اور جتنی ایلنجی اس کو مکس کر دیں تو تو ظاہر ہے ویٹیڈ ایوریج ٹیریف گیس کا کافی کم ہو جاتا ہے بٹ اگر میں اس وقت ففٹی ففٹی بھی کر دوں تو بھی میری آر ایلنجی کی جو جنریشن کاؤسٹ ہے اس وقت چوبیس روپے وہ بارہ روپے ہو جائے گی تو میرا ڈھائی روپے سے ٹیریف ایمیجیٹ کم ہو سکتا ہے اگلی مہینے ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا دوسرا جیسے ہمار نے کہا اگر میں لیا ہوں گریٹ پہ اس میں مجھے ایک مہینے سے زیادہ لگے گا کیونکہ آپ ان سب کو نوٹس دیں گے بجلی بند کریں گے ان کی گیس بند کریں گے وہ گیس آپ سسٹم میں لے جائیں گے اور پھر اس سے آپ انہی لوگوں کو پاور بھی بیچیں گے اس سے بھی ایک آپ کو پانچ سات آٹھ فیصد کا ایک بریدر مل جائے گا تیسرا تھوڑا سا تین چار مہینے کا کام ہے کہ آپ اگر جو چائنیز فنڈڈ پاور پلانٹس لگے ہیں جس میں نیوکلر اور کول پاور پلانٹس سارے ان سب کی اگر آپ جو ڈیٹ ایمورٹائزیشن ہے اس کو دس سے تیس سال کر دیں تقریبا سات روپے پر یونٹ وہ ایمپیکٹ آ سکتا ہے جس سگنیفیکنٹ سات دو اور یہ آپ ملا لیں تقریبا دس ایک روپے کی ہم سیونگ اس طرح ہو سکتی ہے جو کہ یہ کوئی بہت لمبی پلانٹنگ نہیں ہے اس کے بعد جو ڈیسکو پرائیوٹائزیشن ہے یا آپ کو اوبیسٹی جو کنزمشن بڑھا نہیں ہے کیپیشٹی کے لوڈ کو کم کرنے کے لیے وہ تو ہے لیکن یہ آپ ایمیڈیٹ اس وقت کام کر سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایون جو کیوٹی ہے جو آنے والا ہے کوٹرلی ٹیرف ایجسمنٹ اس کو بھی اگر آپ نویمبر دسمبر جنوری پر لے جائیں تو دیفنیٹلی اس وقت لوگوں کے بل جو ہے وہ کافی کم ہوں گے تو وہاں پر لوڈ بھی کام ہے یہ سمیولہ تاریخ خابلے بتائے نمبرز کے کوئی چیز جو سگنیفیکنٹ چیز جو فردر جو ہماری عواب کی مسیبتیں ہیں اس کو تھوڑا الیوییٹ کر سکے اور یہ جو ہمارا چوبن روپے یونٹ والا ہے اس معاملے کو کر سکے وہ کیا اور کیا چیزیں ہو سکتے ہیں سمیولہ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ٹیکسز کیپٹیف پاوار اور آل ان جی ان کو پولیسی ڈیسیجن ہے کام رہا سکتے ہیں یہ جو کیپیسٹی پییمنٹس ہیں اس میں کوئی ایجسمنٹس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک بڑا سنگلرلی بڑا ایمپورٹنٹ ویلن سمجھا جاتا ہے ہمارے مسائل کا اس میں جو ہے ویلن ضرور سمجھا جاتا ہے مگر میں بلوں گا اصل جو ویلن ہے اس میں وہ ٹیکس اور ٹرانسمیشن انڈ ڈسٹریبیشن ہے ٹرانسمیشن انڈ ڈسٹریبیشن تقریباً پندرہ سے اٹھارہ فیصد اس کے لاؤسز ہیں آپ جو بھی بجلی سمجھیں پاوار پلانٹ سے نکلتی ہے اور گھر آتی ہے اس میں سے تقریباً اٹھارہ فیصد جو ہے وہ اس کو کوئی بھرتا ہی نہیں ہے یا وہ پہنچتی ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں جو کہ ہمیں ریفارم کرنے کے ضرورت ہے جب تک نہیں کریں گے یہ چیز آگے جا کے بڑھتے رہ گی جیسے سمی اللہ نے بتایا کہ اگلے چھے مینے تک اس کو دیکھ لیں گے مگر پھر چھے مینے آٹھ مینے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو یہ شورٹ ٹرم میکنیزم تو لینے اس کے بعد فوراً میٹ ٹو لانگ ٹرم کا بھی سوچنا ہے اور میٹ ٹو لانگ ٹرم میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک شدید ضرورت ہے کہ جتنے بھی جو ہمارے کوئلے کے پلانٹ ہیں امپورٹٹ کول کے سب سے پہلے وہ سارے ہم لوکل کوئل پر کنورٹ کریں جو ہمارے انڈیجنس ریسورسز اور تھرکی اس کو ہم زیادہ ہے زیادہ استعمال کریں کوئی بتاؤں انرجی کاؤس جیسے آپ نے خود شروع میں بتایا ہے کہ تقریباً بارہ سے چودہ فیصد جو ہے ٹوٹل ویل میں انرجی کاؤسٹ ہے اگر ہم یہ سبسٹیوشن کریں گے تو یہ بارہ سے چودہ فیصد کم ہو کے اور کوئی دس یا آٹھ فیصد ہو جائے گی تو کام کرنے کو بہت ہے مگر یہ ہے کہ کوئی ویل ہونی چاہیے کرنے کی وہ جو ہے نظر نہیں آیا اچھا ایک آواز آئی تھی ہے بھی اس نگران حکومتیں ہیں اور ہم نے بڑا اس کو ویلکم کیا ہے کہ ہم ان جو ڈسکوز ہیں پروونسز کے حوالے کرتے ہیں اور کچھ پروونسز نے سندھ نے کہا ہے کہ ہم اس کو پرائیوٹ پبلک پارٹیشپ کے لحاظ پہ جاتے ہیں اس پہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں سننے میں تو بڑی اچھی بات لگ رہی ہے اس میں بھی یہ یہ کہ جب اگر آپ صرف انہیں پروونشل گورنمنٹس کے حوالے کریں گے اور منیجمنٹ کانٹریکٹ نہیں دیں گے تو تو یہ صرف کچھ جگہوں پہ یہ سندھ نے جیسے کہا ہے اس کا حل یہ ہے کہ منیجمنٹ کانٹریکٹ ہوگا تو جس طرح ایسی سی ایم سی پبلک پرائیوٹ پارٹنیشپ ایک اچھی چل رہی ہے جہاں سے کول بھی نکل رہا ہے سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی اسی طرح جو ہے آپ اگر پبلک پرائیوٹ پارٹنیشپ میں ان کو چلائیں گے تو اس کے اندر ایفیشنسی کے کافی چانسز ہیں اور سچی بات ہے سیپ کو جو ہسکو اور سیپ کو جو سکھر الیکٹرک پاور کمپنی اور ہیس کو اس میں لوسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ یہ کریں تو دیفنیٹلی اس میں ایمپروومنٹ کی میسیف جگہ ہے اور یہ جو ہمارے جو میکالیزم پورا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سنگل بائر ہمارا ایریجمنٹ ہو تو یہ زیادہ بہتر اور یہ جو ہے اس کی جو کامپلیکیشن ہے وہ کافی اس معاملے کو خراب کرتی ہے بلکہ سنگل بائر تو ختم کر دینا چاہیے ابھی سنگل بائر ہیں پوری ملک میں جو ایک ہی بائر ہے اس سے انیفیشنسی آ رہی ہے اگر یہ ملٹیپل بائر ہو جائیں گے تو ڈسٹریبیشن کمپنیز جو ہوگی کنزیومر جو ہوگا اس کے پاس اسینچلی پاور ہوگی وہ کہیں سے لے لے اب سیپکو کی بات کریں تھر میں کوئیلی کی جو انرڈی بنتی ہے اس کی انرڈی کاؤس تقریباً ڈھائی سے تین روپے ہے جو پاپ لانٹ سے نکلتا ہے وہ آٹھ سے نو روپے سکھر سے جتنا قریب ہے تو ان کے لئے بہتر نہیں ہے کہ اگر ڈی ریگولیٹڈ ہو یا ہم ڈی سنٹریلائز ہو سنگل پائر موڈل نہیں ہو تو بہتر ہے سیپکو اگر تھر سے ہی لے لے تو ان کو بجلی بہت چستی ملے گی بات ساری یہ ہے کہ سب ایک سنگل تیریف پر کیوں کام کریں جب دوسروں کے ہر کسی کے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج موجود ہے ہر ایریا کی تو وہ اسے ساپ سے کام کریں وہاں پہ تو بجلی کے ریٹ نیگٹیو میں چلے جاتے ہیں کہ سپلائز آتا ہے پروڈکشن کم ہے تو بجلی کے ریٹ نیگٹیو میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ حال ہو جاتے ہیں تو اس لئے ایک مارکٹ کمپیٹیشن ہونا ضروری جب تک کمپیٹیشن نہیں ہوگا ہم انہی چیزوں میں بھسے رہیں گے کہ حکومت میں ایک بند پرائز ڈیسائیڈ کرے گا جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کچھ آگے نہیں بڑھ پائے گا تو جب کمپیٹیشن آئے گا ملٹی بائر موڈل آئے گا ملٹی بائر موڈل یہ انڈسٹریل یونٹس کے لئے بھی کافی بہتر ہے کوئی اب چوون روپے پہ کوئی بھی انڈسٹریل یونٹ بارے میں نہیں ہے اب انڈسٹریلیس کری نہیں سکتے چوون روپے پہ اگر آپ علاو کریں گے کہ جی آپ اپنے یونٹ لگا لو یا اب اپنے سورسوں سے خود انڈرجی بنا لو پاور سپلائر اور بائر آپ اس میں نیگوشیئیڈ کر کے دیکن بی اٹا پرائز جو کہ اس بزنس کو بارے میں آئے ابھی تو چوون روپے پہ نہ انڈسٹریل لگا سکتے ہیں نہ آپ کوئی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں گھر کا آپ جیسے کہتے ہیں لائٹ نہیں جلا سکتے انڈسٹریل آنا دور کی بات یہ بتائی ہے کہ اس دفعہ ہماری ایک گوٹسینڈ ہے کہ پانی کافی ہے ڈیمز میں ہمارے پانی ہے کتنا ہیلفل ہوگا یہ ہیڈل پرڈکشن کے لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ چیپسٹ ہے یہ سورس ہے ہماری دیفنیلی فائدہ مند تو ہوگا لیکن اب آپ نے جیسے دیکھے لیا جیسے یہ بات بھی ہوئی کہ ہماری جو توٹل پاور پرچیس پرائز اس سال جو نیپرا نے ڈیٹرمین کی ہے ڈسکو ٹاریف میں جو بائیس روپے پیچانوے پیسے اس میں سے سولہ روپے کا کپیسٹی پیمنٹ ہے تو وہ تو ڈیلیوٹ پھر بھی نہیں ہوگی میری اگر دو آزار عرب کی کپیسٹی پیمنٹ ہے تو ظاہر ہے میں جتنا بھی ہائیڈل سے جنریٹ کر لوں ظاہر ہے زیادہ یونٹ ہوں اگر بنتے تو ڈیفنیٹلی لوڈ کم ہوتا ہے لیکن اصل مسئلہ ہمارے دو ہیں ایک تو کپیسٹی پیمنٹ کا لوڈ اور دوسرا لوڈ ڈسپیچ ڈیمانڈ جو لو ہے ایکانومی کی وجہ سے چونکہ پاور سیکٹر جو ہے وہ تو سب سیٹ ہے ایکانومی کا تو کرنسی کا پریشر اور آگے سے ڈسپیچ نہیں ہے انڈسٹریل ڈسپیچ کام ہے تو یہ سارے مسئلہ ہیں تو ہائیڈل یس کچھ نہ کچھ فائدہ مند تو ہوگا لیکن اوورال سکیم آف تنگ میں شاید وہ نظر نہ آئے کتنا ہم نے اکومنیٹ کیا ہے رینیوبل کو اور رینیوبل کی جو ظاہرے کے کوسٹ کے لحاظ سے کیپیکس تو کوسٹ بہت ہے لیکن ظاہرے کے بجلی بڑی سستی ہے وہ ہمارے مکس میں اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ سولر تو اور اتنے مہنگے ہو گئے ہیں تو وہ ایک سورس جو کہ کوئی غریب یا کوئی خاص طور پر چھوٹے اپنے اس کو استعمال کر سکیں رینیوبل کی ہمارے ہیں کیا کیفی ہے تو کتنا ہم نے اس کو استعمال کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے رینیوبل ہم نے سہی طرح مینج نہیں کرا ہم نے یہ کرا کہ کائدازم سولر لگا لیا ہم نے جس کی ابھی جو تیرف ہے اس کا 32 روپے ہے دنیا کے شاہد ایسا ہی پلانٹ ہوگا جو سولر میں 32 روپے جو باقی ساری جو سورسر سے ان سے زیادہ مہنگا رلنگ 24 روپے پہ کائدازم سولر 32 روپے پہ سمتھنگ رونگ سمویر جو کہ یہ ہو رہا ہے سولر کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کمیونٹی گریڈز کی طرف جائیں جیسے کہ سو یونٹ دو سو یونٹ لائف لائن کسٹمر جو ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنی سکیمز ایسی لاسکتی ہیں کہ روپ ٹوف سولر کو انکریج کریں ان کسٹمرز کے لیے جو کہ دو سو ہے تین سو یونٹ سے کم ہیں ایک کیوی کا یونٹ دو کیوی کا یونٹ چھوٹا یونٹ لگا لے اس سے کیا کو جو سبسیڈی حکومت دیتی ہے ان لائف لائن کسٹیومرز کو سبسیڈیز کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹ آپ سولر پینل پر دے دو تاکہ ان کے جو بجلی ہے بجلی کا بلنگا اسینچلی ختم ہو جائے بلکل بہت سارے ملکوں میں سو رہا ہے ویٹنام نے یہ کر رہا ہے چائنا نے یہ کر رہا ہے سٹیٹ خود لگا کے دے رہی ہے سٹیٹ خود لگا کے دے رہی ہے تاکہ وہ ڈی سنٹلیز ہو جائے ملٹی بار موڈل پر چلے جائے اسی لئے کہ وہ جو بابو ہے وہ بتائے گا کہ میں خریدوں گا میں پرائس دوں گا یہ ایک ایک افسر کے ہاتھ میں یہ چیزیں کہ پورا پاکستان کے بجلی میں خریدوں گا پورے پاکستان میں بجلی کا بھاو کیا ہے وہ میں بتاؤں گا کون لگا سکتا ہے میں بتاؤں گا رینیوبل کیا کروں گا وہ ایک آدمی مارکٹ اکانومی کو ہم نے بالکل اللہ نہیں کیا اور وہ افسر اپنے بل خود بھی نہیں دیتا اور وہ خود بل نہیں دیتا یہ ہے نا مسکر بلکل اگر آپ یہ دیکھیں نا ہم جب پرانے زمانے میں ہمارے سیمنٹ پلانٹس جس زمانے میں سرکاری تحویل میں ہوتے تھے یا بینکس جب گورنمنٹ کنٹرول میں ہوتے تھے اس زمانے میں بینکس میں سال کا جو ہے وہ اتنا لاؤس ہوتا تھا اور گورنمنٹ اس میں کانٹریبیوٹ کر دیتی پھر یہی بینکس اور کئی آج کیا ہے مطلب ہم نے ایک ایک ایکسپیرینس کیا ہے مسائل اپنی جگہ ہیں سب کچھ ہے مگر ایک بڑی ایفیشنٹ اورگنیزیشن تو بن چکی ہے نا ایپسلولٹ آپ ٹین ڈی لاؤس میں ریکاوری میں سارے میٹرکس پر دیکھیں تو اوور دی ایرز اچھی پرفارمنس ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سبیلالہ تاریخ صاحب ہمارے اچھ خان ہمارے ساتھ تھے آپ نے دیکھا کہ بہت ہی امدہ بحث سنی آپ نے گفتگو سنی اور یہ ہمارے انرجی کا بہران جو کہ ایک تشویشناک صلوطحال اختیار کر چکا ہے پوری قوم میں اس حوالے سے بیچے نہیں پھیل چکی بلکہ سڑکوں پر آ چکی ہے کمرشب ریک اس کے بعد پاکستان کی معیشت جو بہت ہی چیلنجنگ دور سے گزر رہی ہے اس کی کمزور ٹانگوں کو سہارا مل سکتا ہے اور دوسری چیزوں کے علاوہ آئی ٹی سے آئی ٹی انڈسٹری سے آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانے سے آئی ٹی انڈسٹری کو انکاریج کرنے سے آئی ٹی سے منسلے بہت امدہ شخصیت ایکسپرٹ اب آئی ٹی منسٹر بنائے گئے ہیں ڈاکٹر عمر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سب وقت اس میں قطعی کو شک نہیں کہ انفومیشن ٹکنالوجی ہی وہ شعبہ ہے جس میں ترقی سے اور جس کی بہبود سے پاکستان کی بیشت کا جاری بہران بہت حد تک کم ہو سکتا ہے آئی ٹی شعبے میں انقلام ملکی بیشت کے دیگر شعبوں میں بھی ترقی کا بائز بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے حکومت کو آئی ٹی انڈسٹری کے متعلق پالیسی میں تسلسل ضرور برقرار رکھنا ہوگا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان و بھارت ایک سادہ آزاد ہوئے مگر آج بھارت ایکسپورٹ سات سو ساٹھ ارب سات سو ساٹھ ارب ڈالرز ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ کبھی تیتیس ارب ڈالرز تک نہ پہنچ سکیں جبکہ شعبک بچرکی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ بھی آج پچپن ارب ڈالرز ہیں ہم مجموعی ایکسپورٹ کی بات کرنے ہی یاد رہے یہ صرف آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہے اسی اور نوے کی دہائی میں بھارت نے آئی ٹی سے فائدہ اٹھالا چروع کیا اور اس وقت صرف اس کی آئی ٹی ایکسپورٹ وان ہنڈیڈ ان سیونٹی ایٹ بلین ڈالر ایک سوٹھتر بلین ڈالر صرف آئی ٹی ایکسپورٹ ہے جبکہ پاکستان کی اباؤوٹ ٹو اینڈ ہاف بلین ڈالر تاجب کی بات یہ ہے کہ نوے کی دہائی سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان کی بہتشت تھوڑا بہتری کی طرح بڑھتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے حکومتیں اور انہی کی ساتھ پالیسیز ان کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہیں اب فوج اور حکومت کے شتراک سے پچھلے ماہ ایسای ایف سی کا وجود عمل میں آیا جس کے تحت دیگر سیکٹرز کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کی پوٹینشل کو بھی بروکار لانے کا ایک عظم کیا گیا ہے اور پچھلے ماہ فوج کی چھتری تلے نیشنل آئی ٹی سیمینار بھی ہوا تھا اور سیمینار میں گلف کانٹریز چین یوئی سے انڈسٹری لیڈرز اور سفارتکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت بھی کی تھی اور یہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑی ایفورٹ تھی ایک بڑا میسیج تھا کہ ہماری فوکس ہے ہماری ملٹری اور ہماری سویل تمام لیڈرشپ کی فوکس اب آئی ٹی انڈسٹری کی طرف ہوگی ایس آئی ایف سی کی کاوشوں کے نتیجے میں آئندہ تین ورسوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس ٹوینٹی بلین ڈالر لے جانے کا بھی منصوبہ ہے جبکہ اس سیکٹر میں ٹین بلین ڈالرز کی سربائے کاری بھی پاکستان لائے جائے اس کے لیے کوشش کی جائے گی بہرہ لیے کا بھی عظم ہے یو این ٹی پی کی رپورٹس کے مطابق اس وقت پاکستان کی مجموعی چوبیس کروڑ آبادی میں سے پچیس کروڑ آبادی میں سے چو سٹھ فیصد نوجوان ہے لیکن اس میں صرف چھ فیصد آلہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جبکہ انتیس فیصد غیر تعلیمی آفتہ ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی بھی نہیں ہے بہرحال پاکستان کا یہ پوٹینشل پاکستان کے لیے اس پوٹینشل کی جو واقعی ایک کوشش کی جا سکتی ہے بہت اچھی نگران حکومت کے تحت اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نگران وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کیمونیکیشن کی حصے سے پاکستان کے اپنے بہت ہی انٹرنیشنل ریکنگائز آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر عمر صحیف ہیں جو کہ اس پوزیشن پر انہوں نے یہ پوزیشن سبھا لی ہے اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر صحیف موجود ہے ویچھے تو وہ آئی ٹی امور پہ ہمیں شو میں جوائن کرتے لیکن آج وہ منسٹر فور آئی ٹی ان ٹیلی کیمونیکیشن کی حصے سے ہمیں جوائن کرے بہت بہت شکریہ ڈاک سب یہ فرمائیے گا کہ تمام امور اس سے منسلک مسائل اس سے منسلک ایشیوز اس کے جڑا پوٹینشل فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں اور اس امپورٹن پوزیشن پر آتے ہیں تو اس کی آگاہی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ہفتوں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا مسئلے ہیں کیا ہے اس کو چیک کرنا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آپ کی فنگر ٹیپس پہ ہیں تو اب آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا پچھلے آباؤٹ دو ویک ہو گئے ہیں کچھ آپ کو خاکہ نظر آرہا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم چھ مہینے ہیں چھ مہینے کے اندر آپ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں کوئی آپ نے روڈ میپ بنایا ہے اس کا جی اسلام علیکم کامران تینکیو فر انوائٹنگ می اور آپ سے اکثر اس موضوع پر گفتگو رہی افکورس اس وقت میں ٹیبل کے اس طرف تھا اس ایکسپرٹ پٹ آہ نوہ دیٹ ایو ایکسپٹیڈ اس رسپونسیبیلیٹی یہ بالکل درست پاتھ ہے کیونکہ میں آئی ٹی انڈسٹری سے ہوں میں نے تقریباً سات سال حکومت پنجاب میں سے قبل کام کیا ہے تو میں پابلک سیکٹر کے مسائل سے بھی آگاہ ہوں اور آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے اس سے بھی مجھے پوری آگاہی ہے اور یہ درست بات ہے کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں بہت زیادہ آہ انٹیپٹ پوٹنشل ہے اس کو اگر پوری طرح ٹیپٹ کیا جائے اسے اگر پوری طرح مستفید ہوا جائے تو پاکستان کی ایکانومی ہماری معیشت میں واقعی بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے روڈ میپ جو ہے اس کے اقلی تین حصے ہیں کیونکہ یہ تین طرح کی آئی ٹی انڈسٹری ہے ایک وہ جو کہ منظم آؤٹ سورسنگ یا بی پیو انڈسٹری ہے جس میں جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ اس کے تقریباً ٹو پنٹ سکس بلین ڈالر اس وقت ایکسپورٹ ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ آئی ٹی انڈسٹری میں کمار ہے جبکہ اگر انڈیا دیکھیں یا باقی ممالک دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً تیس ہزار ڈالر سال کے ایک جو آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہے یا آئی ٹی کا سوفیٹ ڈیولپ ہے اس کی مد میں کمائے جاتے ہیں اور یہ جو فقدان ہے یہ جو کیپ ہے یہ سکل کا ہے تو ایک جو یہ امیجیٹ تو نہیں لیکن ایک جو بہت امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ ہماری یونیورسٹیز بیس سے بائیس ہزار یونیورسٹی گریجویٹس ہر سال پیدا کرتی ہیں اس میں سے دو سے دھائی ہزار امیجیٹلی امپلائیبل ہیں اور ان کا بھی سکل گیپ ایسا ہے کہ وہ رادہ دن میکنگ بیس ڈالر تیس ڈالر پر آور تقریباً سات آٹھ ڈالر پر آور بناتے ہیں یا اٹھارہ ہزار سترہ ہزار ڈالر پر یئر بناتے ہیں سو ایک تو یہ سکل کا گیپ ہے جو کہ سٹلے میں بریج کرنے کی ضرورت ہے یہ چیز کے ساتھ کام کر کے یونیورسٹی کے ساتھ کام کر کے لیکن یہ ایک نسبتاً لانگ ٹرم پلان ہے ایک یہ کہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز پاکستان کی پاکستان سے پیسے باہر رکھتی ہیں اور پاکستان بھی اگر 2.6 بلین ڈالر آ رہا ہے تو تقریباً ساڑھے تین چار بلین ڈالر لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں لیکن اس میں سے بہت سارا سرمایہ باہر پڑا ہے جو جب ہم اگر یہ آسانی پیدا کرتے ہیں فار انسٹنس اگر آئی ٹی کمپنیز کو یہ آسانی پیدا کر دی جائے کہ وہ اپنے بہت سارے ڈالرز ریٹین کرنے سے کوئی تو پینتیس فیصد کر سکتے ہیں پچاس فیصد کر لیں ان کی خواہش ہے سو فیصد کر لیں اس کا مطلب ہے وہ ڈالر لا بھی سکیں ان کو ڈالرز کو ڈالرز میں رکھ پی سکیں ڈالرز کو اس کے بعد باہر پیمنٹس کے لیے استعمال بھی کر سکیں تو وہ پیسے جو اس وقت وہ باہر پارک کر رہے ہیں اور پاکستان کی ایکانومی میں نہیں آرہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو بلینڈ ڈالر امیڈیٹلی شاید پاکستان آ سکتا ہے تو پہلا اقدام تو امیڈیٹلی یہ ہوگا کہ آئی ٹی کمپنیز کے لیے اہسانی پیدا کی جائے کہ وہ اپنے ڈالرز کو لا سکیں ڈالرز میں رکھ سکیں ڈالرز میں باہر سپینڈ کر سکیں تاکہ ان کو یہ ضرورت پیشنا ہے کہ وہ پیسے کما کر باہر رکھیں یہ پہلا امیڈیٹ سٹیپ ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیکس رجیم آئی ٹی کمپنیز کے لیے بزلتے رہتے ہیں پاکستان میں پہلے آئی ٹی سیکٹر زیرو ٹیکس ریٹیڈ سا اس کا مطلب ہے جو آئی ٹی ایکسپورٹس تھی اس پہ زیرو ٹیکس ہوا کرتا تھا پھر اب یہ بڑھا کے زیرو پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ کر دیا گیا اب دیکھا جائے تو زیرو پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ بہت چوٹا سا ٹیکس ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑی کبھات ہے وہ یہ کہ جو ہی آئی ٹی کمپنیز اپنی ٹیکس فائل کرتی ہیں ان کو ساتھ یہ ایف بی آر کے نوٹسیز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بہت ساری کمپنیز سمجھتی ہیں وہ ہر ایس ہو رہی ہیں ان کو بہت سارے ٹیس کے نوٹسیز آ رہے ہیں بہت ساری یہ کمپنیز ایسی ہیں جو یہاں سے اٹھ کے کہیں اور اپنا کاروبار اچھا لیکن عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ تمام جو مسائل ہیں جو آپ کی فنگر ٹیپس پہ ہیں اور بالکل اب آپ نے جو بتایا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ ڈیٹرمنیشن ہے کہ یہ چیزوں کو تو ہمیں فورن فکس کرنا چاہیے اب جب آپ منسٹر بنے ایک تو یہ کہ آپ کے پاس پولیٹیکل بوجھ نہیں ہے آپ کو کوئی پولیٹیکل ماسٹرز نہیں ہے یا اپنی کوئی کونسٹیونسی کو ایڈریس نہیں کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت جو نظام ہے اس میں ایسائی ایف سی بن گیا ہے ایسائی ایف سی میں آئی ٹی کو شامل کیے گئے ایسائی ایف سی کو آرمی کی امریلہ حاصل ہے اور یہ تمام وہ ویڈال ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے کہ آپ ان چیزوں کو اچیف کر سکتے ہیں یہ جو سامنے آپ نے ابھی چیلنجز بتائے جو کہ اگر آپ ڈیلیور کر دیں گے اگلے ایک مہینے کے اندر پوری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پھر ایک بڑا بوسٹ مل جائے گا اس کو تو اس کے لیے پریکٹیکل کچھ میجرز اب آپ لے رہے ہیں کیونکہ یہ ایسائی ایف سی کے تحت آپ کو یہ تمام چیزیں ہم نے پرامس کی ہیں ان سیکٹرز کو جس میں آئی ٹی شامل ہے جی بالکل آج بھی آئی ایف سی کی میٹنگ تھی پہلی میٹنگ تھی کیابنٹ کی ایسائی ایف سی کے ساتھ اور ان تمام سیکٹرز کی جو اسے منسلک ہیں اور آئی ٹی بہت امپورٹن سیکٹر ہے تو میں جیسے ارز کر رہا تھا کہ پہلا قدم تو یہ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کو انیبل کیا جائے کہ وہ اپنا جو ڈالرز میں کمار ہیں اس کو پاکستان میں آسانی سے لائے جائے ڈالرز میں رکھا جائے یہاں سے سپینڈ کیا جائے اس سے سٹلی ہماری جو ایکسپورٹس میں کمد میں جو ریمٹنسیز آ رہی ہیں جو پیسے آ رہے ہیں وہ بڑھ جائیں گے دوسرا یہ کہ جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کے اندر بہت سارے فری لانسرز ہیں ایسے لوگ ہیں جو گھر بیٹھ کے کام کریں لیکن کسی منظم آئی ٹی کمپنی کا حصہ نہیں تو ان کو پیسے لینے میں دشواری ہے پاکستان میں پی پیل نہیں پاکستان میں سٹائپ کا پیمنٹ گیٹوے نہیں یہ وہ ایک دامات ہیں جو جلدی لیا جا سکتے ہیں اور اس پہ ہمیں کوارڈنیٹ کرنا ہے سٹیٹ بینک سے اور ایسے ہی ایف سی اسی لیے اتنا محصر ہے کیونکہ وہ کراس کٹنگ ہے وہ تمام سٹیکھولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے اس کا تصفیہ کرا سکتا ہے تو ہمیں سٹیٹ بینک کی جو بھی فسیلیٹیشن چاہیے اس کے اندر فنینس ڈپارٹمنٹ کی جو بھی فنینس منسٹری کی ہمیں فسیلیٹیشن چاہیے ایف پی آر کی جو بھی فسیلیٹیشن چاہیے حصے ٹکروں میں بکھری ہوئی ہے سات سو میگا ہرٹس میں اٹھارہ سو میگا ہرٹس میں اکیس سو میگا ہرٹس میں تئیس سو میگا ہرٹس میں چھبیس سو میگا ہرٹس میں اور یہ سب ملا کے کوئی تین سو میگا ہرٹس بنتا ہے انفیق کوئی پینسی سو میگا ہرٹس میں تین سو میگا ہرٹس وہاں بھی پڑا ہے تو یہ مل کے کوئی چھ سو میگا ہرٹس ہے جو پاکستان نے آکشن کرنا ہے فائیو جی کی مد میں اگر اس میں سے تین سو میگہرز کو بھی آکشن کیا جائے تو یہ بھی ڈیٹ سے دو بلین ڈالر پاکستان کے لیے جو انویسمنٹ آ سکتی ہے اسی طرح پاکستان کے اندر کوئی بڑا کلاوڈ انفرسٹرکچر نہیں مطلب ایسا کوئی سٹوریج نہیں جا آئی ٹی کمپنیز اپنا ڈیٹا سور کر سکتی ہیں پاکستان کے جتنے بھی اسٹیوشنز ہیں فینانشل اسٹیوشنز ہیں ٹیلی کم کمپنیز ہیں پرائیویٹ کمپنیز ہیں تمام پاکستان کے بہار ڈیٹا سٹوریج ایمازون سے گوگل سے خریدتی ہیں وہاں پہ ڈیٹا رکھتی ہیں یہ تقیباً دھائی سو ملین ڈالر سالانہ ہم پے کرتے ہیں ان کلاوڈ سرویسز کے لیے تو پاکستان میں اپنا کلاوڈ بننے کی ضرورت ہے اسی طرح سے پاکستان میں کنیکٹیوٹی کے بڑے چیلنجز ہیں ایسے علاقوں میں جو چھوٹے شہر ہیں جو گاؤں ہیں اور وہاں پہ آئی ٹی کا بہت پوٹنشل ہے وہاں سے آئی ٹی سرویسز کا بہت پوٹنشل ہے فری لانسنگ کا بہت پوٹنشل ہے تو پاکستان میں سٹارلنگ کو لانچ ہونا چاہیے جو کہ یہ لو آر بیٹ سیٹلائٹ آہ کیونکن سسٹم ہے آہ سٹارلنگ اور یہ بلکل تیار کھڑا ہے اور پاکستان میں چھوٹے چھوٹے اس میں فرکشنز ہیں جن کو ریزولف کر کے تاکہ پاکستان کے کنیکٹیوٹی بہتر کی جائے اسی طرح سے پاکستان کے اندر بہت سارا پوٹنشل ہے اس وقت ٹیلی کام کے سیکٹر میں ہم پاکستان کے اندر اپنے سیل فون ہینڈ سیٹس کی منفیکچرنگ کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں کیونکہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا اس کا امپورٹ بھی لگر سارے سیل فونز باہر سے امپورٹ ہوں میں نے جو اس سے اندازہ لگائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹیو بہت ساری چیزیں ہیں ایگزیکٹیو برانچ کے ساتھ تعلق ہے حکومتی اداروں نے اس میں کام کرنا ہے تو یہ وہ چیزیں جو آپ کے پاس اگر یہ تین سے چھ مہینے ہیں تو یہ تو ڈویبل ہیں یہ تو آپ کر کے جا سکتے ہیں نا اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا موٹی موٹی کئی چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں اس کے لیے تو ہم نے کوئی بڑی لمبی پلیننگ اور بڑی کوئی انفرسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے کامل صاحب اچھی بات ویسے یہ ہے کہ اس وقت کیپنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ تمام تقریباً ٹیکنو کریٹس ہیں اپنے اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں میرا خیال ہے تمام لوگ ایک پلان کے ساتھ آئے ہیں سو جب میں آیا تو سوچیں اگر 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 نوے دن ہے تو میں اپس نوے دن بھی ہیں نوے راتیں بھی ہیں so I do have you know let's say hundred hundred and eighty days to implement this and and including nights تو ایک وقت کی قلت بھی ہے اسے sense of urgency بھی of course کہ جلدی کام کرنا ہے اور سب کے پاس اپنا اپنا پلان ہے سو میرے پاس جو میں نے آپ کو نکات بتائے اس کے علاوہ of course اور بھی بہت سارے پلانز ہیں لیکن کوئی میڈیم ٹرم ہے کوئی لانگ ٹرم ہے اور میں بہت فوکسٹ ہوں کہ وہ جو کہ امیڈیٹلی ڈویبل ہیں اور ایسے پلانز ہیں جس میں administrative کوئی رکھنے ہیں ہیں کہیں friction ہے کوئی فیصلہ سازی ہے جو کہ اس وقت تاتل کا شکار ہے جو بڑی دیر سے is long on the end will needs to be done اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں 5G کی spectrum auction ہے payback launch ہونا ہے stripe payment gateway آنی ہے یہ taxation regimes بہتر ہونی ہے etc. etc. پاکستر میں handset manufacturing کو incentivize کرنا یوں کہ ہم contact based phones دیکھ سکیں cell phone financing شروع ہو جائے باہر کے ملک میں iPhone خریدتے ہیں اس کا اگر آپ سال کا contract sign کریں کسی telecom company کے ساتھ آپ کو phone قسطوں پہ یا اس contract کے حصے میں مل جاتا ہے اس لیے اس کی بہت زیادہ demand بڑھ جائے گی demand بڑھے گی تو local جو cell phone کے manufacturing کو ہم incentivize کریں تو وہ وہاں سے پوری ہونی شروع ہو جائے گی یہ بہت بڑی opportunity ہے and so on and so forth پاکستان میں I think there is huge potential دیکھیں IT کے sector میں صرف ایک بات important آپ کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا sector جس میں huge trade surplus ہے پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت problem یہ ہے کہ کوئی industry ہے بھی تو اس کا زیادہ تر raw material باہر سے import ہوتا ہے تو trade imbalance ہمیشہ رہتا ہے اگر آپ کے export بڑھتی ہیں ساتھی import بڑھ جاتی ہیں IT ایک ایسا شبہ جس میں اسی خیصد trade surplus ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سو ڈالر آپ کماتے ہیں اس میں صرف بیس ڈالر پی کیے جاتے ہیں باہر لیپ ٹاپس کی مد میں اکیپمنٹ کی مد میں سٹوریج کی مد میں connectivity کی مد میں اسی ڈالر پاکستان میں رہتے ہیں تو اس میں ایٹی پرسینٹ trade surplus ہے اور اس لیے یہ بہت attractive industry ہے پاکستان کے اس وقت جو trade imbalance ہے اس کو حل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ڈالر عمر صحیف آپ کے سامنے بڑا اپنا ambitious plan رکھ رہے تھے مگر کیونکہ خود اس شعبے کے باہر ہیں پی ایچ ٹی ہیں آئی ٹی کے تو وہ ان چیزوں کو بہت بہتر طریقہ سے سمجھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ کہا ہوں ڈالر عمر صحیف اگر آئی ٹی کے نظام کو چلائیں اور اس ambitious plan پہ عمل کرے تین سے چھ میں نے یقینی طور پہ اس کی جو موٹی موٹی چیزیں اس پہ عمل ہو سکتی ہے کہاں ڈاکٹر عمر صحیف کہاں امین الحق جو پتری پچھلے پانچ سالے پانچ سال سائیٹی کے منسٹر تھے تھے سو تھے بہرحال اب تو ڈاکٹر عمر صحیف ہے اس لیے آپ سے امید ہیں امید ہے کہ آپ ڈیلیور کریں گے اور اگلے چھے مینے کے اندر یہ تین چار موٹی چیزیں ہو جائیں گی تو ہمارا آئی ٹی سیکٹر کے پوٹینشل کئی گناہ بڑھ جائے گا کم اس کم دگناہ ہو جائے گا اور پھر یقینی طور پہ یہ ایک منشت کا ایک بہت بڑا سہارا ایکچول بن جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختیام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملقات ہوں گے انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خانم کو اجازت اللہ حافظ و ناصر